السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور ایک زومان میں رکھے یہ دوپیر کا وقت ہے ابو جو ہے میری بیبی کے لیے کچھ کپڑے لے کر آئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میرے بیبی کے لیے ابو کپڑے لے کر آئے تھے گرمی ہے پاکستان میں تو اس حساب سے ہی یہ کپڑے لے کر آئے تھے یہ ہلکے تھے شوٹ ہے اور ٹی شیٹ ہے اور یہ کافی زیادہ ہلکے تھے تو میں نے اپنی بیبی کو پہنا دیئے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شام ہو رہی تھی کواب جی بیکر جو کہ میری موسٹ موسٹ فیوریٹ ہے یہاں کی پیسٹری جو ہوتی ہے دیری ملک وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور میری فیوریٹ ہیں یہاں کے سلیم وغیرہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ میں نے جو ہے اب دوسرے مانگوائی تھی تو شام کے وقت وہ لے کر آئے تھے ان لوگ اپنے جو ہے باکس پہلے کچھ اور کلر کا تھا اب دیکھ سکتے ہیں یہ بلیٹ کلر کا ہو گیا اچھی لگی ان کی مجھے باکس وغیرہ اچھی ہے ان کی پیکنگ مجھے صحیح لگی اچھی لگی اور ان کی پیسٹی تو بہت ہی یمی ہوتی ہے بہت مازی کی ہوتی ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے کون کو یہاں سے کیک وغیرہ پرچیس کرتا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے ان کے اور بھی فلیورز جو ہیں وہ کیسے ہیں وہ کس طرح کا فلیور ہے اس کا یمی ہے کیسے ہیں کیسے میں پرچیس کروں نہیں کروں مجھے کمنٹ میں ضرور آپ لوگوں نے بتا رہے یہ ملکی مالٹ فیور تھا یہ مجھے اتنا زیادہ خاص نہیں لگا مجھے جو پسند ہے وہ میرا جو ہے دیری ملک ہے میرا فیوریٹ دیری ملک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پھلکی ہے کون کون کھاتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میں تو کھاتی ہوں مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے مجھے یہ اورنج والی پسند ہے میں بہت شوق سے کھاتی ہوں اور پیسٹری تو اس کی تو بات ہی الگ ہے دیری ملک پسٹری تو میری موس فیوریٹ ہے اور ملکی مالٹ بھی اچھی ہے لیکن دیری ملک 10 آٹ او 10 ہے تو آپ جی جی کس کس کو پسند ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں نے یہاں سے ٹرائے کیے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں کون سے وہ ٹرائے کروں مجھے تو یہی اچھی لگتی ہے اور آپ لوگ بتائیں پاکستان میں گرمی ہے گرمی کیسی لگ رہی آپ لوگوں کو بری لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں سردی پسند ہے یا گرمی موسیم میں ہاں سے کیسا پسند ہے پاکستان میں تو پیسے سردی کمی آتی ہے گرمی ہی زیادہ رہتی ہے میں بھی گرمی سے بہت زیادہ پریشان ہوں پاکستان آ کر لیکن یہ ہے کہ جب تک ہوں بس تب تک ہوں پھر تو اپنے واپس چلے جاؤں گی اور وہاں پر جو ہے اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے وہاں پر اگر گرمی ہوتی بھی ہے تو باریس ہو جاتی ہے یہ ہے کہ وہاں کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے ویدر بہت اچھا ہوتا ہے یہاں کی طرح ویدر بلکل بھی نہیں ہے یہاں کا ویدر تو بہت زیادہ گھر ہے میر پاکستان کا اور میں انجوائے کر رہی تھی پیسٹری آپ لوگ کو بھی دیکھ کے موں میں پانی آگیا ہوگا کامیرز میں ضرور بتانا کس کس کے موں میں پانی آگیا ہے پیسٹری کو دیکھ کے بہت یمی ہے میں دیکھ کے جب یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہی ہوں تو میرا دوبارہ سے واپس یہی دل چاہ رہا ہے کہ میں واپس یہی دوبارہ مگواؤں یہی کھاؤں بہت یمی لگتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے ضرور کیجئے گا کواب جی بیکرز کی اور کونسی بیکری اچھی ہے اور کہاں کی پیسٹری اچھی ہے مجھے کامیرز میں ضرور بتانا ہے آپ لوگوں نے تو میں ضرور ٹرائے کروں گی جس کی بھی یہ براؤنی فیوریٹ ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا ہے کامیرز میں ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے میرے بلوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں مجھے کامیرز میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ کو بھی براؤنی اچھی لگتی ہے تو اسی بات پر میری ویڈیو کو لائک کر دیتیے گا میں اسی طرح کی یمی بلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پھلکی ہے کس کس کے ایرے میں موجود ہوتی ہے ملتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ رات میں ہم دینر کرنے باہر گئے تھے اور یہ ہم نے جو ہے فرائیڈ رائز اور شاشلک مانگوائی تھا اور کڑھائی مانگوائی تھی بہت ہی اچھے تھے یہاں کی جو ہے چائنیز مجھے بہت زیادہ اچھے لگے یہ کڑھائی اتنی مزے کی نہیں تھی کڑھائی کو میں ریٹ دوں گی ٹین آؤٹ اوف فائل اتنی زیادہ مزے کی نہیں تھی لیکن جو یہ چائنیز ہیں فرائیڈ رائز اور شاشلک کو میں اگر ریویو دوں گی تو میں ٹین آؤٹ اوف ایٹ دوں گی کیونکہ بہت ہی امیتے بہت مزے کہتے ہیں سب کو بہت زیادہ پسند آئے اور یہ ریسٹورینٹ جو ہے راجستان ریسٹورینٹ ہے جس کو بھی یہاں جانا ہو آپ لوگ جا سکتے ہیں